اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تاریخ مطین ہمارے ساتھ ہیں ریحان زیب خان جو کہ آج کے دن کی سب سے بڑی خبروں میں سے ایک تھے اور ان کی خبر سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل بھی آ چکا اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ کور کمانڈرز کانفرنس الیکشن کے بارے میں اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواستے کے جنرل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ سات آپ ضرور گھنٹی بجا دیجئے کیار آپ آگے وڑیں اس سے پہلے ایک بہت اہم خبر ہے وہ میں آپ کو دوں اہم بھی ہے میں اس کو فنی بھی نہیں کہا سکتا حالانکہ عجیب ہسنے پر مجبور کرتی ہے لیکن ہماری نظامیں انصاف کا ہماری نظام کا جو بھیانک بھی نہیں بھونڈا چہرہ نا عجیب واہیات سا وہ یہ خبر دکھاتی ہے ٹنڈو علا یار سے یہ خبر آ رہی ہے ٹنڈو علا یار میں انتقال کر جانے والے ایک ٹیچر کو جی جی الیکشن ڈیوٹی پر لگا دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا حکام کی جانب سے کہ ابھی ہم کس مہینے میں ہیں ابھی تو ہم فروری میں نا ٹھیک ہے انیس اگست کو انتقال ہوا اس کا اور لکھا اس کے ڈپارٹمنٹ نے کہ بھائی یہ انیس اگست کو گزر چکا خالق حقیقی سے جا ملا اس کی پھر بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یہ کمال بھی ہمارے ہاں یہ مطلب فرشتوں کی ڈیوٹی مطلب لگائی گئی ہے کہ اس کو لے کر آئیں تو اس کا ریمان لیں ہاں فرشتے اس کو لے کر آئیں گے پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئیں گے وہ ہمارے ہاں فرشتے ہی چلا رہے ہوتے ہیں سب کچھ اب بتائیے اب آپ کیا بتا رہے تھے آرمی جی جنرل سید آسم منیر صاحب کی زیر صدارت دوستو باسٹھویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں فیصلے کیے گئے ہیں الیکشن سے متعلق اور اس سے جو سب سے بڑی جو ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے اس کی کسی کو بھی سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اچھا دیکھیں ہمارا جس طرح کا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس طرح سبی میں واقعہ ہوا چار شہادتیں ہوئیں جس طرح کراچی میں ہوا متحدہ قومی موربنٹ والے اس کا الزام لگاتے ہیں پیپلز پارٹی اور ڈاکٹر آسم پر ان کا الزام یہ ہے جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں یہ جو ریحان زیب کا قتل ہوا اور صرف ریحان زیب نہیں یہاں پر تین افراد جو ہے ایمکی ایم کے دفتر پر بھی حملہ ہوا تھا انہی الیکشنز کے دوران ریحان زیب کے ساتھ تین ادد لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو الیکشن کو تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ بہت ہی کشیدہ فضاء میں ہونے والے الیکشنز ہیں اور اللہ نہ کرے ان میں بہت کچھ ناخشگوار ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو آمین تو یہ ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں یہ جو میسج ہے یہ میسج اور اس سے پہلے ایک اور چیز ہو رہی تھی ہمارے ہیں کچھ صحافی بار باری دعویٰ کر رہے ہیں کہ آٹھ فروری کو نو بائی ٹو ہوگا اور ان صحافیوں کا دعویٰ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی ہے نا تو میں تو یہ پوچھتا ہوں جب آپ کو اتنا پتہ چل گیا کہ آٹھ فروری کو نو بائی ٹو تو ذمہ داران کو پکڑے آپ تو بھائی اس کی ثبوت وغیرہ سامنے لائیں اس کو بے نقاب کریں بچ جائیں ایک اور سانے سے ہم ایک سانے سے بچ جائیں قوم بچ جائیں تو بلا وجہ بیٹھ گئی یہ لگے ہوئے ہیں کہ ہوگا اب اگر ہوگا تو بھائی آپ کو کچھ پتہ ہے جو پتہ ہے اس کی مدد سے اس کو روکیں یہ کام آپ کو کرنا چاہیے لیکن یہ کام نہیں ہو رہا چونکہ بہت سارے موضوعات زیر بحث لائے گئے لیکن جو مرکزی موضوع تھا اس میں تو وہ عام انتخابہ دوہزار چوبیس کے پر امن انعقاد میں الیکشن کمیشن آب پاکستان کی معاونت کے لیے پاکستان آرمی کی تائیناتی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا شرکا نے کہا کہ پاک فوج آئینی منڈیٹ اور الیکشن کمیشن آب پاکستان کے تحت تفویز کردہ ہدایات کے مطابق فرائض سر انجام دے گی کسی کو بھی سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کرنے کی اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے جمہوری عمل کو ثبوتاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی فورم نے عام انتخابات دوہزار چوبیس کے پر امن انعقاد میں الیکشن کمیشن آب پاکستان کی معاونت کے لیے پاکستان آدمی کی تائیناتی پر بھی تبادلہ خیال کیا شرکا نے کہا کہ پاک فوج آئینی منڈیٹ اور الیکشن کمیشن آب پاکستان کے تحت تفویز کردہ ہدایات کے مطابق فرائض سر انجام دے گی کسی کو بھی سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کرنے کی اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے جمہوری عمل کو ثبوتاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اچھا یہ سٹیپ فورڈ ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے ڈیمانڈ لگ دی تھی کیابنٹ نے اپروول لگ دیا تھا اور اب اس پر جو ہے وہ ڈیلیبریشنز ہیں یہ وہ ہیں آپ کے سامنے اس پر ظاہرے کی گفتگو ہوئی ہے اور اس میں جو ہے انتخابات آزادانہ منصفانہ شفاف ہوں گے یہ کور کمانڈرز کانفرنس کی جانب سے کہا گیا ہے پاکستان افواج پاکستان کی ضرورت بھی ہونی جائے انتخابات پر امن بنانے کے لیے جس طرح کی دہشتگردی کی صورتحال ہے بلکل اور دیکھئے پاکستان کی ہر اداری کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات جو ہے ان کو پر امن انقاد ان کا یقینی بنائے اور اپنا کام اس میں انجام دے یہ ان اداروں کی ذمہ داری ہے ان کا فرض ہے تو یہ اپنا فرض انجام دیں یہ ان کو باقاعدہ آئینی طور پر یہ پاکستان کا آئین پاکستان کا قانون پاکستان کی نگرہ حکومت اور اس موقع پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاورز بڑھ جاتے وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ ہو تو اچھی بات ہے بات ہو رہی تھی کچھ دن پہلے تک کہ افاجہ پاکستان کے اہلکاروں کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ کہاں کہاں تک ہوں گی پولیس کی ڈیوٹیز کہاں کہاں تک ہوں گی اور رینجرز کہاں پر ہوگی حساس ازلا کی تعداد حساس انتہائی حساس اس حساب سے جو ڈیویزن ہوتی ہے تو ان میں کون کون کس کس جگہ اس کا ایک پورا پلان بنا لیا گیا ہے تو یہ اسی سلسلے میں ڈیلیبریشنز ہیں اس کے علاوہ جو آج سب سے زیادہ ڈسکس کیا جانے والا موضوع ریحان زیب صاحب کا قتل اور اس کا پاکستان طریقہ انصاف کا رد عمل کا آنا کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب کچھ انگلیاں اٹھ رہی تھی کہ آپ کے اندر کوئی تحفظات تھے تو پاکستان طریقہ انصاف کا رد عمل آ گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے رانوما بیریسٹر گوھر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکسپر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ باجوہر سے پاکستان طریقہ انصاف کے سرگرم رکن ریحان زیب کے بہیمانہ قتل کی شدید مضمت کرتا ہوں ایک محبے بطن نوجوان کے صفاق قاتلوں کا سراغ لگانے اور انہیں فوری طور پر قانون کے کٹرے میں کھڑا کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں سبی میں پرامن ریلی میں بم دھماکے اور خیبر پختن خواہ میں ٹارگٹ کلنگ کے اندھو ناک واقعے کے بعد لا محلہ ہمیں الیکشن ہمیں تشویش ہے کہ بترین ریاستی جبرو فستائیت ماورائے دستور و قانون حربوں اور ٹیکنیکل نوکاوٹ کے قابل مضمت سلسلے کے بعد خون ریزی اور قتل و غارتگری سے ہمارے حوصلوں کو توڑنے اور تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر دھکیلنے کا ناقابل قبول منصوبہ بنایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف بانی جیرمن عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں مکمل طور پر پر امن اور صاف شفاف انتخابات کو ملک کی مفادقہ زامن سمجھتی ہے تام ریاستی طرز عمل خصوصاً الیکشن کمیشن اور نگران وفاقی اور صوبہ حکومتوں کے کردار پر نیا تشویش کی شکار ہے دیکھئے ریحان زیب کے معاملے میں ہوا کیا ہے ہمارے ایک صحافی دوستیں اسلامباد میں احمد منصور صاحب انہوں نے ٹوئٹ کیا اور انہوں نے یہ بات کی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی اندرونی لڑائی کا نتیج اس میں غالباً داؤد صاحب ہیں جی گلداؤد صاحب گلداؤد صاحب جو ہیں وہ یہاں پر ٹکٹ ہولڈر ہیں گلداد صاحب ساری وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ریحان زیب جو ہے یہ ایک متوقع ٹکٹ ہولڈر تھے لیکن انہیں ٹکٹ نہیں ملا تھا انہیں نہیں ملا تو یہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہو گئے جنہیں ٹکٹ بلا وہ آزاد ہو گئے انہوں نے حالات نے آزاد بنا دیا اچھا ریحان کو بھی حالات نہیں آزاد بنایا تھا بلکل ورنہ ریحان خود عمران خان کے بڑے پکی سپاہی کے طور پر بارے سامنے تھے تو ریحان کے قتل پر ایک وہ طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے بخالفین کا کام ہے ایک وہ طبقہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے نہیں یہ تمہارے اپنے لوگوں کی کارستانی ہے چونکہ یہ اتنا تگڑا کینڈیڈیٹ تھا کہ تمہارے اپنے لوگوں کو ڈڑ تھا کہ تمہارے ووٹ آپس میں ٹوڑ جائیں لیکن یہ منطق آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک امیدوار کھڑا کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا ہمایتی ہے اور اس کے علاوہ ایک آزاد امیدوار ہے اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اس قتل کے بات ظاہر ہے کہ یہ کارکن تھا تو اس کارکن کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کارکن کے انتقال پر اس کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے انتخابات میں تو سپورٹ نہیں تھی اس کے لیے اور اب جو ریحان کبھی کہنا تھا کہ اگر وہ جیتا تو وہ سیٹ کس کے نام کرتا عمران خان کے نام کرتا یہ پہلے بھی ہوا ہے کئی جگہوں پر تو اب اگر مجھے ہی بتائیے کہ ریحان کا قتل ہو گیا ہے تو ریحان کے قتل ہو جانے سے کیا پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا یا نخصان ہوگا میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دو انگلز ہیں ایک دو دیکھیں ایک آپ رانوما سے نوجوان رانوما سے معروم ہوئے اور اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو ظاہر ایک اس کی اہمدردی پرمور بھی ملیں گے میرا یہ خیال ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو جو ریحان کے چاہنے والے ہیں اگر وہ اس چیز پر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ اندرونی لڑائی کے نتیجے میں مارا گیا ہے تو پی ٹی آئی کا وہ ورگر جو پارٹی کے نامزد کردہ امیدوار کو بوٹ دینے جا رہا تھا وہ بھی دل گرفتا ہے اور جو ریحان کو صحیح کانڈیڈیٹ سمجھ رہا تھا وہ بھی دل گرفتا ہے تو پارٹی کو انتخابات میں اس کا نقصان ہوگا دچگا ہے ٹھیک ہے جو دیگر کانڈیڈیٹس ہیں ان کو فائدہ ہوگا اور اس سے بڑھ کر امن دشمنوں کو فائدہ ہوگا کیا خیبر پختون خامے یہ اس نویت کا پہلا واقعہ ہے نہیں کیا انتخابات میں بدعملی کا یہ پہلا واقعہ ہے نہیں یہ بھی ہوئی اللہ کرے یہ آخری واقعہ ہو اللہ کرے یہ آخری واقعہ آمین الہی آمین تو سبی میں ہو گیا فضل الرحمن کی جماعت پر ہو گیا یہ ہو گیا ایمکی ایم کے ساتھ ہو گیا اچھا آپ ایک مطالبہ جو فضل الرحمن صاحب اکثر کرتے آئے تھے کہ الیکشن میں جو سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنایا جائے مطالبہ تو ٹھیک تھا بلکل ٹھیک تھا اس مطالبے میں تو کوئی پرابلم نہیں تھی لیکن اس مطالبے کی بنا پر وہ یہ چاہ رہے تھے کہ الیکشنز ہی ملتوی کر دیے جائیں جو کہ ٹھیک نہیں تھا اس حلقے میں تو کم از کم الیکشنز ملتوی ہو چکے آگے جا چکے ہیں اور مجھے اب یہ ڈر ہے کہ یہاں سے ان انتخابات میں جب یہ ہوتے ہیں اس حلقے میں زمن انتخابات پاکستان دریقے انصاف جیتے یہاں سے مجھے اس میں ڈینٹ نظر آ رہا ہے پاکستان دریقے انصاف نہیں جیتے گی معاف کیجئے گا پاکستان دریقے انصاف نہیں جیتے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آٹھ فروری کے بعد جب بھی اس کے زمن انتخابات ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے پاکستان دریقے انصاف ہو سکتا ہے مضبوط پوزیشن میں تب انتخابات بھی ہو چکے ہوں گے ساری دیکھیں یہاں سے بعد میں بھی ریحان کے انتخاب کے بعد زمن انتخابات ہوں تب بھی مجھے لگتا ہے ڈینٹ اتنا ہوگا اور کارکن جو ہے وہ اس طرح سے دلگرفتہ ہونے والی سیچویشن ہوگی کہ یہاں سے پاکستان دریقے انصاف جو ہے وہ جیتے مشکل ہے کسی لوکل ایکسپرٹ سے یہ میں باہر بیٹھ کر ایک عمومی پکچر جو ہے اس کی بات کروں کسی لوکل ایکسپرٹ سے پوچھیں ہو سکتا ہے وہ زیادہ بہتر جواب دے سکے لیکن اگر آپ اور پھر بعد میں آپس میں بیٹھ کر انتقال ہے ملنا ملانا اور اس پر بات کرنا اس کے نتیجے میں ممکن کوئی صورتحال ڈیولپ ہو جائے لیکن ابھی کی صورتحال میں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان دریقے انصاف کو اس کا نقصان ہوگا ناظرین یہ تارک مطین تھے گفتو آپ نے ملائزہ فرمائی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی